بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کا مہینہ اس میں جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ حضرات یہ دھونگ رچاتے ہیں اور منمانی کرتے ہیں شریعت میں کہ ہم جو ہے شہادت حسین کا غم منا رہے ہیں شہادت حسین کا غم یاد رکھیں میں آپ کو صاف بتا دیتا ہوں شہادت یہ ایک عظمت والی چیز ہے یہ ایک جو ہے احترام والی چیز ہے اس کی فضیلت ہے شہادت کی وجہ سے غم منانا یہ سوچنے کی بات ہے شہادت اتنی بڑی فضیلت ہے اب اس کا آدمی غم بنا رہا ہے افسوس کر رہا ہے افسوس کرنے کی بات نہیں ہے اور اسی لئے وفاد بھی ہوئی ہے خسی اور غم کا اظہار جس طرح آج کل ہو رہا ہے جس طرح آج کل چل رہا ہے بہت افسوس کی بات ہے یاد رکھیں میں آپ کو ایک حدیث بتا کر رخصت ہوتا ہوں حدیث میں آتا ہے جیسا کہ یہ حدیث جو ہے آپ کو مل جائے گی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بخاری شریف میں حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو چوتیس پر اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم منانے کی تحدید فرما دی ہے اگر کسی کا سوہر انتقال کر جائے تو بیوی جو غم منائے کی عدت میں بیٹھتی ہے وہ چار مہینہ دس دن ہے اور بیوی کے علاوہ کسی اور کے لیے غم منانا صرف اور صرف تین دن تک جائز ہے تین دن کے آگے بڑھ جانا تین دن سے زیادہ کسی کے جو ہے وفات کی وجہ سے یا کسی وجہ سے غم منانا موت کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے شریعت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حدیث موجود ہے افسوس کہ آج کئی سو سالوں کے بعد بھی سہادت حسین کا غم منایا جاتا ہے ریلی نکالی جاتی ہے لوگ جو ہے نعرے بازی کرتے ہیں بڑے بڑے جو ہے ازتماعات لگا کر غم منا رہے ہیں اپنے آپ کو کاٹ رہے ہیں چھوریوں سے اپنے آپ کے سینے کو چاک کر رہے ہیں بلیڈ سے اپنے جو ہے جسم کو زخم کر رہے ہیں غم منا رہے ہیں جبکہ غم منانے کی اجازت اللہ کے رسول نے کسی کی وفات پر صرف اور صرف تین دن تک دیئے اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانا یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن غم منانا تین دن تک جائز تھا لہٰذا یہ جو کہتے ہیں ہم شہادتِ حسین کا غم منا رہے ہیں بلکل اللہ کے رسول کے خلاف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے تم اتنے بڑے آسیقِ حسین بن گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافارمانی کرنے لگے شریعت کس کی ہے کیا حسین رضی اللہ تعالی عن کی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے شہادتِ حسین کی تکلیف اور وہ جو واقعہ کربلا کا پیش آیا تھا وہ ہم اس کو بھلا نہیں سکتے اس کی وجہ سے آج بھی ہمارے دلوں میں تکلیف ہے لیکن جو غم کا اظہار جیسے آج منایا جاتا ہے یہ غلط طریقہ ہے ایسے نہ کیا جائے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ دا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈ سپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام